سب حضرات و سلام حرور علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بابا سے بلد نظر کریں صلاة و سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم سلام علیہ السلام 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 عل اعتقاد پذیر ہے اللہ تعالی سب حضرات کو دارین کی بھلائیاں نصیب فرمائے مجھے محترم انجد رضا صاحب قادری عطاری صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا بطفیقِ الہی فقیر کی حاضری ہوئی اور آپ کے شہرِ محدثِ آزم میں آج ایک ثانیہ ارتصال ہوا قائدِ ملتِ اسلامیان چیتر گوشتہ محدثِ آزم پاکستان حضرت صاحب زادہ حاجی محمد حضرِ قریم صاحب زوی اہلِ سنت کو داغِ مفاقت دے گئے اور حضرت کا صبح و دس بجے دھو بھی گھاٹ میں جنازہ ہے ہم پر یہ فیضان حضور محدثِ آزم رحمت اللہ علیہ کا ہے جو آلہ حضرت کا فیضان پاکستان میں تقسیم کیا ہے تو یہ سیدی محدثِ آزم رحمت اللہ علیہ کا اہلِ سنت پر احسان ہے تو کل صاحب زادہ صاحب کی جنازہ میں آپ سب حضرات دو بھی گھاٹ میں بسکجے ہے تو ضرور شرکت فرمائیے صدو صاحب یو علیہ کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جمیس سناخان پیارے ہیں تو ان کی آواز بہت اچھی ہے ہر پھول کی اپنی آواز ہوتی ہے نا تو بجائے اس کے پیچھے سلسلہ جو ہمارے ہاں ذکر کا ہوتا ہے اس سے گریز کیا جائے بریلی شریف مرقزِ آلِ سنت کا فتوہ بھی ہے اور امیرِ اہلِ سنت جو کہ بریلی شریف کی ہی غلامی کا پٹھا رکھتے ہیں تو وہ بھی دردبندانہ دور پہ اپیل کر چکے ہیں سب حضور کے سناخان میں نے کسی کی نفی نہیں کی یہ ضرور کہا ہے کہ ہر پھول کی خوشبو اپنی خوشبو ہوتی تو اگر یہ پبلک چکے اس کو بطور ٹون استعمال وہ سمجھتی ہے اور بیسے بھی اس طرح بھی یا ذکر کر لیا جائے نا شریف پڑھ لی نہ ذکر کا انکار ہے نہ نا شریف کا انکار ہے امید ہے کہ میری یہ گزارش جو ہے احباب حضور کے سناخان اس پر نظر سانی فرمائیں گے میں بغیر کسی تمہید کے اپنا متعا بیان کرتا ہوں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے مارجل بہرین یلتقیان اس نے دو بہر رواں کیے دو دریا چلائیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّهِ عَبْغِيَانِ ان دونوں باہروں کے درمیان ایک ہجاب ہے ایک پردہ ہے ایک رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں دریا ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے فَبِعَيْا عَلَىٰ اِرَبَّكُمَا تُقَذِّبَانِ پَسْتُمَ اللَّهِ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے یَا خُرُجُ بِنْهُمَا لُولُوَ الْمَرَجَانِ جب یہ دونوں دریا ملتے ہیں تو ان کے ملنے کے سبب لولو اور مرجان یعنی موتی اور مونگے پرامر ہوتے ہیں یہ تو تھا میں نے اس ان آیاتِ بینات سورہ رحمان کی جو ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں دریا سے مراد کون ہیں برزب سے مراد کون ہیں لولو اور مرجان سے مراد کون سی ہستیاں ہیں اللہ تعالیٰ جللہ علاہ نے سورہ رحمان کی ان آیاتِ بینات میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ فرمایا مارا جل بہرین اس نے دو بہر روا کیے دو دریا چلائے میں بہر کا ترجمہ وہ فرسرینِ قرآن کے متعدد اقوال ہیں وہ کہتے ہیں بہر اہدوہا بہر السامائی و بہر الارد و ثانیہا البہر الہلو و البہر المالے کسی نے کہا زمین و آسمان کے دریا مراد ہیں کسی نے کہا بہر فارس و بہر روم مراد ہیں کسی نے کہا دریائے نیل اور دریائے پرات مراد ہیں کسی نے کہا اس سے مراد سمندر اس میں میٹھا اور شور کھاری پانی جاری ہے جو جس کی سمجھ میں آیا اس نے کہہ دیا میرا مقصد اسی تفسیر کی صحت یہ عدم صحت پر بحث کرنا نہیں کیونکہ لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ شد پریشان اتنا اثر کرے نہ کرے سن لے تو میری فریاد نہیں ہے دعات کا طالب یہ بندہ آزاد یہ تفسیر بھی رائے نہیں دو جلیل القدر صحابہ اکرام کی بیان فرمودہ تفسیر ہے وہ دو صحابی کون ہیں ایک انس بن مالک ہیں دوسرے عبداللہ ابن عباس ہیں جن کتب کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں ذرکانی شریف در منصور نزہت المجالس اب پوری توجہ سے سنیے گا اگرچہ فقیر کے تیس منٹ ہیں مگر فقیر انتیس منٹ پر اختتام کرنے کو پسند کرے گا آپ حضرات آپ اس کی یہ جو محفل کے تقدس کو چھوٹے بڑے حضرات باتیں کرتے ہوئے پامال کرنے کی ناپاک شہی کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ پوری توجہ سے آپ سمات فرمائیے تو میرے محترم اللہ فرماتا ہے مارا جل بہرین اس میں دو بہر رما کیے میں بہر کا ترجمہ دریا کر رہا ہوں سمندر نہیں کر رہا کیونکہ سمندر رکا ہوا ہوتا ہے اس میں بہاؤ نہیں ہوتا جاری ہونا یہ سمندر کا کام نہیں یہ دریاؤں کا کام یہ دو دریا کون سے دریا ہیں ایک دریا کا نام اسحاق علیہ السلام ہے ایک دریا کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے بہر اسحاق مصر و شام و فلسطین کی بادیوں کو سہراب کرتا رہا بار اسماعیل ریکستان عرب و سہرائے اجاز کو شادات کرتا رہا حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی حضرت اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی جلتا قیان یہ کبھی ملتے رہے کبھی جدا ہوتے رہے یہ مزارے کا سیگہ ہے اس کے مفہوم میں کبھی ملنا اور کبھی جدا ہونا پایا جاتا ہے نہ ہمیشہ مل کر بہتے رہے نہ ہمیشہ جدا ہو کر بہتے رہے یہ کہاں سے نکلے کس چشمہ سافی سے کشمیر کے چشموں دینی ناک بغیرہ سے دریائے جہلم اور دریائے راوی نکلے ہیں جن چشموں کا جن دریاؤں کا اللہ نے ذکر دیا ہے کہ کس چشمہ سافی سے جگری ہوئے اس چشمہ سافی کا نام ہے منبع البہرین دو دریاؤں کے نکلنے کی جگہ وہ ہیں سید الانبیاء جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام گویا ابراہیم علیہ السلام مرکزِ بہرین ہیں مادنِ بہرین ہیں سجرہِ بہرین ہیں منبع البہرین ہیں اللہ تعالیٰ جللہ علیہ نے اس چشمہ سافی سے دو دریائے جاری کیے ایک دریائے کا نام اسحاق علیہ السلام ہو گیا ایک دریائے کا نام اسماعیل علیہ السلام ہو گیا بہر اسحاق مسلسل دہتا رہا پھر اس سے دو شاکھیں ہو گئیں ایک موسیٰ علیہ السلام کی نہر ایک شویب علیہ السلام کی نہر اللہ نے موسیٰ اور شویب کی نہروں کو ملا کے گویا جلتہ قیام کر دیا بہر اسمائیل مسلسل بہتا رہا پھر اس سے دو شاکے ہو گئیں ایک ابتالی کے گھر میں چلی گئی ایک ابو طالب کے ہاں آگئی ابتالی کے گھر میں مصطفیٰ آگئے ابو طالب کے ہاں مرتضی آگئے میں آپ کے لب سلنا دیکھنا چاہتا ہوں اس کے موں میں زبان اور جسل نزان ہے آپ خاموش نہیں ہے سب بولیں ایسے نہیں بولیں جیسے بولنے کا دوسرا سمر بن گیا ایک پیغمبر تھا دوسرا حیدر بن گیا ایک نبی تھا دوسرا علی بن گیا ایک مصطفیٰ تھا دوسرا مرتضی بن گیا ایسے آپ نارے لگائیں گے تو میرا وقت جاتا رہے گا آپ فقط سبحان اللہ کہیں گے کیسے کہیں گے سینے کا دور لگا کے بولیں بسے پنجابی ڈرنسلیشن دس نہ تونوں ماں پتر ندولہ بنا کے تے سیرہ لاکے تے کوڑی تے باکے ماں بھی کہندی پیو پتر ندولہ بنا کے تے سیرہ لاکے تے کوڑی تے باکے 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 بھی کہندی یارو ذرا خیال تے کرو جو دور بے کعبہ نے مہرائی دیدا کی حضور علیہ السلام ندولہ بڑایا ہوئے گا ماں زاغل بسر تا کاجل لائیا ہوئے گا اسلام تا سیرہ متے تے سجا کے خال کے کائنات بھی تے کوئی فرمایا ہوئے گا لہذا ہمیں اب صرف تو عدی زبانوں سبحان اللہ چھننے ناری علومہ بھی میرا وقت کرنے ہیں اپنے وقت وچھ کل پوری کرنے ہیں دونوں چلے تو مکہ تل مکرمہ بیت اللہ شریف میں آنکھیں مل گئے کیسے ملے کس شان سے ملے ایک مدینہ تل علم تھا دوسرا باب مدینہ تل علم بن گیا ایک شہر تھا دوسرا در بن گیا ایک شہر تھا دوسرا سمر بن گیا ایک پیغمبر تھا دوسرا حیدر بن گیا ایک مصطفیٰ تھا دوسرا مرتضی بن گیا اب ان کے جاری ہونے کا سلسلہ ہوا ایک دریا کا نام علی ہو گیا دوسرے کا نام فاطمہ ہو گیا چلتے چلتے پہنچے مدینہ تل منورہ کی مسجد نببی شریف میں یہاں آگے علی و فاطمہ کا عقد ہو گیا یعنی دونوں مل گئے تو جب قرآن کہتا ہے کہ دونوں ملتے ہیں ان کے ملنے کے سبب موتی کو لولو کہتے ہیں مونگے کو مرچان کہتے ہیں ہے دونوں موتی ایک بڑا موتی ایک چھوٹا موتی بڑے موتی کا نام حسن ہو گیا چھوٹے موتی کا نام حسین اب سنیئے حضرت عناس بن معالی فرماتے ہیں وفی قول ہی تعالی مراجل بہرینی التقیان قَالَا لِجُنْ وَفَاتِمَةٌ رَدِ اللَّهُ تَعْلَانِهُمَا قَالَا لِجُنْ وَفَاتِمَةٌ بارے نبوت سے مراد سیدہ فاتیمہ بارے فضویت سے مراد مولا کائنات ان دونوں کے درمیان تقویٰ کا حجاب میں کہتا ہوں تقویٰ کا کی انتہا بھی تو مصطفیٰ کی ذات پر ہوتی ہے ان دونوں شہدادوں کے ناموں پر غور کریں حسن حسن حسین احسان اچھائی بھلائی خورتردی اور زینہ تو جمال کو کہتے ہیں حسن اور حسین دونوں کا مادہ ایک ہے حسن حسین کی تصغیر ہے حسن کا مانا بڑا حسن حسین کا مانا چھوٹا حسن جب وہ بڑا یہ چھوٹا وہ حسن کہلایا یہ حسین کہلایا انہیل سنت و جامات ہیں ان لوگوں میں سے نہیں جو ساری زندگی امام حسین کا ذکر کرتے ہیں ساری زندگی امام حسین کا ذکر کرتے ہیں مگر آپ کے بڑے بھائی امام حسین کا ذکر نہیں کرتے کارے امام حسین کی شہادت بھی بڑی ہے امام حسین کی امامت بھی بڑی ہے کون حسن حسن جگرگوشہ سیدہ بطول ہے حسن گل سنے تفقیر کا بھول ہے حسن ثند مقام قبول ہے حسن نازش آل رسول ہے حسن امام مسلوم ہے حسن شہید مسموم ہے حسن مشان پنجتن ہے حسن پیم بھرے سلوح عمل ہے حسن گل سرسلت باقی رسالت ہے حسن گنزن و بہار سمن امامت ہے حسن محبت و مغدت کا سنگم ہے حسن نبو بکتہ خلیفہ پنجم ہے حسن گارن سے آل عبا ہے حسن خامی سے آلے کسا ہے حسن بھی موتی ہے مگر چھوٹا موتی ہے جو چمکدار بھی ہے مہاکدار بھی ہے امامت کا شاہکار بھی ہے شہادت کا قرر شاہ سوار بھی ہے کون حسن جو حجرہ بطول کی زینت بھی ہے شجرہ رسول کی نجحت بھی کون حسن جو واری سے پکرے بوزار بھی ہے مجہرے خوبت حیدر تخت کا سکندر پخت کا کلندر حکمت کا لقمان وسیلت کا سلیمان جنبتوں میں سر مصف خلبتوں میں سر مکف کون حسن حسن میرا حسن تیرا حسن ان کا حسن ان کا حسن سب کا حسن رب کا وہ مصنفہ کا وہ مرتضی کا وہ انبیاء کا وہ اولیاء کا وہ خشکیوں کا سمنزاروں کا صوفیوں کا کلندروں کا حسن کرنا شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت ایانہ ہوتی خدا کے گھر میں آزانہ ہوتی بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا انسان کا اور ہی رنگ ہوتا قوم حسن حسن الگا کا سپاہی جس کی ٹھوکر میں بادشاہی حسن وہ انقلاب لائیا بقا کی ایسی کتاب لائیا جس کا انبان ہے شہادت شہید زندہ تا قیامت اللہ اللہ دونوں بہر نبوت کے ایک مرچان ہے ایک شبر ہے ایک شبیر ہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے سہرہ کا ہر گلتر ہے کسی میں رنگ علی ہے یہ سٹیج والے بہت ڈیل ہیں زور سے کہو سبحان اللہ ارے یہ دونوں شہزاد جوانہ نے جنت کے سردار ہیں نائبان احمد مختار ہیں راکیب دوش پیغمبر ہیں قسیم آب قوسر ہیں تاہدار گلچنے ہستی ہیں خافلہ سالار اس کو مستی ہیں کسی نے کیا خوب کہا یقینا راکیب دوش شاہ عبرار تھے دونوں جوانہ نے ریاض خلد کے سردار تھے دونوں جب یہ دونوں مصطفیٰ کے سامنے سے گزرتے تھے دعایے مصطفیٰ دونوں کے حق میرا پسے کرتے تھے میں ان دونوں کا طالب ہوں میرے بدلوب ہیں دونوں خدا محبوب رکھ ان کو مجھے محبوب سردار کائنات فقر موجود صلی اللہ نے رشاہ فرمایا من احب ہما فقد احب نہیں میرے مولا جنہوں ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں میں مصطفیٰ سے محبت رکھتا ہوں تو خدا بھی ان سے محبت حضور فرماتی حسن حسین حسین سکیت شباب آہل جن 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 آپ کو دندازہ فرمائیے جو جو جوان آن جنت کے سردار ہیں ان سے بغض عداوت رکھنے والے جنت میں کیسے جائیں گے وہ باغ تست ہے جہاں جزید ہو ایسا جوان قبول نہیں خدا بھی نہیں کرے گا جزید کی بخشش وہ بے نیاز ہے لیکن بے اصول نہیں جس نے حسن کو ظہر دیا وہ بھی جہنم بولو وہ بھی سارے زور لگا گے بولو جس نے حسن کو ظہر دیا وہ بھی جہنم جس نے حسین کو شہید کیا وہ بھی جہنم پائیں گے صدا دونوں تقصیر ہے دونوں کی یہ حسن کی شہادت سرری حسین کی شہادت جہری حسن یہ دونوں شہادتیں ذات مصطفیٰ میں ترج ہو گئیں میرے مصطفیٰ کی ذات میں شہادت کے تمام مرتبوں کی تقمیل ہو گئی اب نتیجہ کیا نکلا خبردار ان کی بیعت بھی نہ کرنا ان کی ہر ادا ادائے رسول ہے ان کی جسموں میں مصطفیٰ کا نور ہے ان کی ردوں میں مصطفیٰ کا خون ہے محمد مصطفیٰ کا نور ہے ہر نور سے محمد مصطفیٰ کا خون ہے ہر خون سے بالا کسی کا خون بھی خون پیغمبر ہو نہیں سکتا نبی کی آل کا کوئی بھی ہم بھی دیلے پڑ گئے ظلفتار تم دور سے کہو سبحان اللہ یاد رکھو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ہو بھی حق امام بولو حق بولو سارے بولو حق امام امام حسن نے ہمیں درست دیا میری معاویہ سے سلو ہے تم اس سے محبت کرو بخاری شریف کی حدیث حضور فرماتے ہیں انفرادی طور پر فقت یہ خاصا امام حسن کا ہے حضور فرماتے ہیں میرا حسن سید ہے سید ہے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلو کا سبب بنے گا اگر امیر معاویہ مسلمان نہ ہوتے شہاب رسول نہ ہوتے قاتب میں ہوتے اشرائی بشرہ میں نہ ہوتے امام حسین کے معمو سسر نہ ہوتے نبی پانک کے ہم ظرف انجام میں شانڈ نہ ہوتے اڈائیت ستاروں میں سے ستارا نہ ہوتے خدائی جنتی نہ ہوتے بولو امام حسن کبھی سلو کرتے لہذا امام حسن نے درس دیا میری معاویہ سے سلو ہے تم اس سے محبت کرو حسین نے درس دیا میری یدیر سے جنگ ہے تم اس سے نفرت کرو ہمیں سنت و جماعت کا رد و قبول حسنین کا رد و قبول ہے ہمیں حسنین کا حرف اصلا قبول ہے یہی محبت آل نبی کا پہلا اصول ہے اس کا منکر جاہل ہے جاہل ہے اور قبول اس نے حضور فرماتی الحسن والحسین ہماری خان تیام دنیا یہ دونوں شہزاد دنیا میں میرے دو پھول ہیں میرے دو پھول ہیں اعلا حضرت سے پوچھئے امام اہل سننہ سے پوچھئے مجدد دین ملل سے پوچھئے مصطفیٰ سے پوچھئے عاشق خیر ورہ سے پوچھئے نائب غسل ورہ سے پوچھئے مزار ابو حنیفہ سے پوچھئے سننیوں کے امام اہل سننہ سے پوچھئے آپ بتائیے آپ کا امان و عقیدہ کیا ہے جب میرے امام احمد رضا علی رحمہ کے وشحال کا وقت قریب آیا نا فرمایا فلان سید صاحب ہیں ارشتیا حضور گھر پر موجود نہیں ہیں کہا ان کے دون منہ منہ شہزادے ہیں کہا حضور ہیں فرمایا ان شہزادوں کو لیا یہ جب وہ دونوں شہزادے آگئے امام احمد رضا نے وقت وشحال اپنا بھائیہ ہاتھ ایک سیدادے کے ہاتھ میں دیا بھائیہ ہاتھ دوسرے سیدادے کے ہاتھ میں دیا بھائیہ لوگو کرا ہو جاؤ احمد رضا دنیا سے جا رہا ہے دولہ نبی کی آل کے ہاتھ میں دے آل احمد علماء علماء احل سن علماء احل سن علماء حضرت تو آل حضرت نے کیا فرمایا کیا آباد رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول اور یہ کہونا آل حضرت یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں آل حضرت سلطان المحققین تاج المدققین امام المفسرین سند المحدثین ریحان القلوب سالقین والعارفین قشاق القلوب مفتاح صدور باہر العلوم شیخ شیوک شیخ العرب والعجم استاذ علماء رسول فقہاء جام معقول منقور فزیرت الشیخ شیخ الحدیث والتفسیر کون عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت خشت عشق مصطفی شاہ احمد رضا اے کون احمد رضا جو صاحب تصانیف قصیرہ بھی ہے قرآن کے اسرار سمجھاتے رہے توحید کے انوار لوٹاتے رہے نبوت کے آداب سکھاتے رہے علم کے جواہر سجاتے رہے فکہ کے چراغ چلاتے رہے ناتی اور قصید بناتے رہے اس کے نبی کے نغمے سناتے رہے احمد رضا نغمے کیسے سنائے میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چونہ تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں صبح تمہارے لیے پدھن میں اچھاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی بہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری محق زمین و فلک سماک و سمک میں سکھا نشان تمہارے لیے اتائے عرب چلائے قرب فیوس عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بر اپ چہاں تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے آب نعم زمانہ بھی یہ جو رکھ گیتے ہم وہ چاک سی یہ شتر پدا تمہارے لیے وہ گندے نیہا یہ نوم فیشان وہ کنجی آیا یہ بس میں فیدان یہ ہر تن چاں یہ باقی چینہ یہ سارا سامان تمہارے لیے چینہ میں جمن جمن میں سامان سامان میں پھبان پھبان نسیم سہر خضا و قدر یہ حسود حجر نیز آب سر جن و بشر یہ سب تاج بر یہ شام و سہر یہ برگ سجر یہ باق سمر یہ تیغ سپر یہ تاج و کمر یہ حکم ربا تمہارے لیے حسر کی گھڑی تس اک بڑی کناہ کی لڑی کلے میں پڑی پڑی بے کلی یہ دامن میں تھی پدی ہی پدی ننے کی کوئی یہ حسرت ہوئی کون کوئی بنے گا شفی بجھے کی لگی حلیل و نشی مسیغ و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خباری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے حضرت جابر بے کرمو ہوا بچوں کو بکری کو زندہ کیا شتر نے بجھ سے کلام کیا کنکر جو نے کلمہ پڑھا انگلیوں سے چشمہ پہا پراختوں نے سلطہ کیا اشارے سے چاند کو چیر کیا چھپے ہوئے خور کو پھیر بھی جا دائے ہوئے دھن کو آسر کیا کتاب زگی کو ساتھ رزا کا ملے ہم سب کو ساتھ رزا کا ملے چباب چلے کباب پھلے پھول کھلے کبھی نہوں پھلے کباب کھلے سلام کھلے رزا کی زبا تمہ ملے دارہ تکتیم دارہ ملے دارہ عیدری عزبت و شان صحابہ قرام دارہ موسیقی امام اہل سنت مجدد دین عشاء آمد راما خان فاظر ورنمی مسلک حق اہل سنت و جباب علمائی اہل سنت سجدی مرشدی سجدی مرشدی غلاب 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 رسول رسول جہو 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 مصطفی محفل ملاد مصطفی 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 ہمیں تو بابا فرید نے پلایا ہے ہمیں تو بریلی والی سرکار نے پلایا ہے ہمیں تو باہو نے پلایا ہے ارے ہمیں پلانے والوں نے اتار میاں نے پلایا ہے ہمیں بھائی پلانے والے بہت ہیں کیونکہ ان خشک ملاؤں نے ابھی جام توحید پیا نہیں اس لیے کہ ان کم بقتوں کا کوئی پیا نہیں ارے وائس نہ خود بھی نہ کسی کو پلا سکے کیا بات ہے ہاری شرام تہور کی تیبا سے مگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی آزم کے شیر میں تبدیل ہی کر رہا ہوں ہوا یہ کہ جب غنور سیدی محدیس آزم رحمت اللہ علیہ میں بات کر جاؤں مولانا عبد عبد صحاب جو ججرہ مولانا میں جماعت رضا مصطفی کے امیر اللہ علیہ سی ان کی شادی تھی اور بارات لاہ اور جارائی تھی قرآن چڑھا والا روٹ سے حضور محدی سیاد ام اس میں شامل دشا جیئے تو میرے فادر اللہ مولانا محمد بشیر صاحب رضی رحمت اللہ علیہ جو کہ یہ نیشنل ہسپیرل کے سامنے جو حجویری مسجد ہے کون سی بغدادی مسجد کے پہلے امام خطیب زائد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آزم چشتی رحمت نے تازہ تازہ کلام لکھا تھا محدیس آزم رحمت فرماتے ہیں پڑھو انہوں نے پڑھا جب یہ پڑھا نا مسجد میں نا مکتب میں نا معبد میں ارے آپ جلال میں بندہ خدا پھر وہ کہاں ہے مسجد میں نہیں مکتب میں نہیں معبد میں نہیں بولو کہاں پر ہے تو مولانا بشیر شاہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ کپ کپی تاری ہو گئی یہ آپ کا جلال تھا تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب اس کا بدل کرو فوراں زبان پہ آیا قابعہ میں جلال باری اللہ اکبر لہذا اب میں بات اختتام کر دوں ملا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے تو آلہ حضرت نے کیا فرمایا کیا بات رضا اس سمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین حسن خول ارے کون سے شہزاد حسن کریم ہیں جن کی صورتیں بھی پیاری سیرت بھی پیاری سر پہ دو نین پہ سو نین تصدق سو نین تو کیا چیز ہے کون نین تصدق اور حسین کی اسمتوں کی پہار تیکھ نہیں ہو تو وہ مہرے نبی پہ کون دیکھو خدم رکھے مسکرہ رہا ہے حبر کے مہرے رسول بولی یہ حسین ابن علی ہے اور حضرت فاروق یعظم نے دیکھا میرے حسین تانہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں غلام زادہ تب اتنا کہا ابن عمر کھائے آپ اب خلیفہ برحب ہیں آج مجھے حسین نے تانہ دیا یہاں بیٹے کیا کہاں غلام زادہ کہاں حضرت فاروق کی آدم اٹھے شہداد آپ نے یہ کہاں کہاں حضرت کہاں لیکھ دوں گا لکھ دیا گیا حضرت فاروق نے فرمایا لوگوں جب میں دنیا سے چلا جاؤ جرکہ عمر کے لئے کافی ہے عالی حضرت فرماتے ہے حبزن صلی اللہ حسنین کاندھوں پر سوار مرحبہ دوش نبی پر حدوش اللہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرا سب کھرانا نور کا پولانا حسن رضا سے پوچھئے کہتے ہیں گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اپنا سودہ بیج کر بازار سونا کر گئے اے کونسی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت اہل پیت پاک سے گستاقیان بے باقیان لانت اللہ بیت اے دشمنان اہل بیت پیت گستاق پھر کوئی سنا دے حسن یو کہا کرتے ہیں سننی تاس دانی حسن وما علیہ حسن